یہ ایک اصحابی کی قبر ہے یہاں پہ بلوٹ ڈیر اسمیل خان کے ساتھ تو آئیں آپ کو یہاں پہ اس کی زیارت کرواتے ہیں حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیں ناظرین یہ بہت ہی لمبی قبر ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں السلام علیکم ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے یہ میں اس وقت آیا ہوں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اصحابی کی قبر ہے یہاں پہ بلوٹ ڈیر اسمیل خان کے ساتھ تو آئیں آپ کو یہاں پہ اس کی زیارت کرواتے ہیں یہ ہم لوگ گیٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ سامنے گیٹ ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں پہ قبر ہے حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبی ہیں آپ کو ان کی قبر کی زیارت کرواتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ سامنے ان کی قبر مبارک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی لمبی قبر ہے یہاں پہ میرے دوست عمد عاصف موجود ہیں اسلام علیکم عاصف بھئی کیسے ہیں ٹکٹ آگے ہیں عاصف بھئی یہ قبر اتنی لمبی کیوں ہے یار کوئی معلومات ہے آپ کو یہ دیکھیں ناظرین یہ بہت ہی لمبی قبر ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں تک یہ قبر جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر اور بھی ہے یہ دیکھیں یہ اس سے چھوٹی ہے لیکن یہ بھی ایک لمبی قبر ہے یہاں پہ ایک تختی لگی ہویا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور باقی بھی یہاں پر کچھ قبریں ہیں یہ بڑی پرسکون اور امن والی جگہ ہے یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ لوگ ہیں یہ جو مقام ہے ناظرین یہ جو جگہ ہے یہ ڈیرہ اسمیل خان کے ساتھ ایک جو گاؤں ہے دھکی ڈھکی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو مجھے بتایا گیا ہے اس کا نام وہ ہے کوٹلا لدھیان کوٹلا لدھیان میں یہ مزار ہے یہ قبر ہے حضرت ابو سالے کی اور یہ مشہور ہے پیر اصحاب کے نام سے اگر آپ کسی سے پیر اصحاب کا پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو اس جگہ کا پتہ بتا دیں گے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی اس طرح کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر بتا سکوں یا کسی سے پوچھ کر بتا سکوں کہ یہ جو ہیں صحابی حضرت ابو سالے رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر کن حالات میں آئے اور ان کی وفات کیسے ہوئی اور کن حالات میں ان کو یہاں پر دفن کیا گیا بہرحال اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اور علم والے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں